اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ویلکم ڈویوٹیوب چینل برائس پارکس اکیڈیمی 6.99 اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یونین آف سیٹس اگر ہمارے پاس کوئی سے دو سیٹس ہوں تو ہم ان کا یونین کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یونین ہوتا کیا ہے اگر اے اور بی کوئی سے دو سیٹس ہیں تو ان دونوں سیٹس کا یونین جو ہوگا وہ ان ارکان پر مشتمل ہوگا جو یا تو اے میں ہوں گے یا بی میں ہوں گے یا اے اور بی دونوں میں موجود ہوں گے تو اے اور بی اگر ہمارے پاس کوئی سے دو سیٹس ہیں تو اس کے یونین کو ہم لکھتے ہیں اے یونین بی جس میں کون سے ارکان ہوں گے ایکس جبکہ ایکس بلانگس ٹو اے کہ جو اے میں ہوں گے وہ ارکان بھی شامل ہوں گے آر ایکس بلانگس ٹو بی یا وہ ارکان جو بی میں ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے R X belongs to A and B both یا وہ ارکان جو A اور B دونوں میں ہوں گے وہ بھی یونین کے اندر لکھے جائیں گے تو یہ دو سیٹوں کا یونین ہے اس کی ہم نے definition کی ہے کہ دو سیٹوں کے یونین میں وہ تمام ارکان لکھے جاتے ہیں جو یا A میں ہوں یا B میں ہوں یا دونوں سیٹوں میں موجود ہوں یاد رکھیں جو ارکان A میں بھی ہوں گے B میں بھی ہوں گے ان کو اپنے دو بارے لکھنا ایک بار لکھنا ہے تو ہم دو سیٹ لے لیتے ہیں اور ان کا یونین ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فائز کریں ہمارے پاس یہ ایک سیٹ ہیں اس کے ارکان ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اور ہم ایک سیٹ اور لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیٹ بھی ہے اس کے ارکان ہیں چار پانچ چھے اور سات یہ ہمارے پاس ایک سیٹ بھی ہیں اب ہم ان کا یونین فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا یونین ہوگا A یونین B تو A یونین B ساتھ سے پہلے A کے ارکان 1, 2, 3, 4, 5 یونین ترمیان میں آئے گا آگے B کے ارکان 4, 5, 6 اور 7 اب ہم ان کا یونین پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جی تو میں نے آپ کو والیٹی بتایا ہے کہ دو سیٹوں کا جب یونین لیا جاتا ہے وہ ارکان لکھے جاتے ہیں جو یا تو A میں ہو یا B میں ہو یا دونوں میں ہو تو ایک صرف A میں ہے یہ لکھا جائے گا دو جو ہے وہ صرف A میں ہے یہ بھی لکھا جائے گا تین بھی صرف A میں ہے یہ لکھا جائے گا 4 اور 5 A میں بھی ہیں B میں ہیں یہ بھی دونوں آئیں گے لیکن لکھنے ایک ایک بار ہے 6 اور 7 B میں ہیں تو وہ آپ نے لکھنے ہیں تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام ارکان لکھے ہیں یعنی یہ ارکان صرف اے میں تھے یہ ارکان صرف بی میں تھے اور یہ ارکان اے اور بی دونوں میں تھے یعنی یہ صرف اے میں تھے یہ صرف بی میں تھے اور یہ وہ ارکان تھے جو اے میں بھی موجود تھے اور بی میں بھی موجود تھے تو سوڈنس آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی کوئیسٹن ہو اگر آپ نے دو سیٹوں کا یونین نکالنا ہے تو یہ تمام ارکان پر مشتمل ہوگا جو اے میں ہوں گے بی میں ہوں گے جا اے اور بھی دونوں میں ہوں گے